موسیقی آداب ناظرین شارپ انڈیلز نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آصف جا سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جا بہادر کو آج با دیدہ نم ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں شہرہ درباد کی تاریخی مکہ مسجد میں واقع مخابر اسفیا میں ان کے والد پرنس آف برار نواب میر حمایت علی خان آزم جا بہادر کی خبر کے پہلو میں سپرود لہت کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ اسی مسجد میں بعد اثر ادا کی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ آصف جاہی خاندان کے افراد مختلف ٹرسٹوں کے ذمہ داروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی اور ان کے خدمات کو فراج اخیدت پیش کیا قبل عظی مکرم جا بہادر کی میت کو عوام کے آخری دیدار کے لیے چاشمبے کی صبح رکھا گیا جبکہ کل شام اہم شخصیات نے چو محلہ پیلس پہنچ کر ان کی میت کا آخری دیدار کیا اور انہیں بھرپور خراج اخیدت پیش کیا دربارہ ہال کے ایک حصے میں آصف جاہ سامین کی مغفیرت کے لیے مسسسل خرانخوانی کا احتمام کیا گیا جہاں پر مرد و خواتین خرانخوانی میں مصروف تھے بعد نماز زہر غسل اور تجیز و تکفین انجام دی گئی دربارہ ہال کے بازو کے کھلی جگہ پر غسل اور تجیز و تکفین کے انتظامات کیے گئے تھے ساڑھے تین بجے سہ پہر چو محلہ پیلس سے جلو سے جنازہ کی روانے کی عمل میں آئی ان کا جنازہ مکہ مسجد لے جایا گیا ہزاروں افراد کے حجوم کے پیش نظر نماز جنازہ مکہ مسجد کے اندرونی حصے میں منبر کے خریب ادا کی گئی شام چار بجے تک مکہ مسجد کی ابتدائی پانچ صفحے مکمل ہو گئی تھی مکہ مسجد کے فانوس جو ہر سال اہم راتوں جیسے شبہ میراج شبہ برات اور شبہ خدر کے علاوہ ملاد النبی کے موقع پر کھولے جاتے ہیں بطور خاص آج بھی کھولے گئے تھے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں آج سیاہ جھنڈیاں بطور سوگ لگائے گئی تھی پرانے شہر کے کئی مخامات پر دکانات اور تجارتی ادارے رضاکارانہ طور پر بند رہے کئی دکانات پر فلکسی لگاتے ہوئے مکرم جا کو بھرپور خیراج پیش کیا گیا پیش ہے شارپ انڈیس نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ و اہم تین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے مزید تازہ و اہم تین خبروں سے جڑے رہے مزید تازہ و اہم تین خبروں سے جڑے رہے